یہ تو چھوڑیں یہاں تک کہ ہمارا نظام اتنا گر گیا ہے کہ ہمیں بہنوں بیٹیوں بیویوں بچیوں کی تشویریں دکھا کے ڈرائے اور دمکایا جاتا تھا جنب سپیکر میرا اپنا ایک بڑا قریبی دوست تھا سرکاری افسر ہے اس کو الیکشن سے ایک رات پہلے بٹھایا گیا اس کو کہا گیا کہ یار تمہاری بیٹی فلاسکول میں پڑتی ہے تمہاری بیٹی نکلے گی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس نظام کے خلاف اگر اعلان بغاوت نہیں کریں گے اس سسٹم کے خلاف نہیں جائیں گے تو آج ہم ہیں میرے بہت معزز ممبران بیٹھے ہیں اپوزیشن کے آج ہم ہیں کل یہ ہوں گے اور یہ سسٹم پرانا چلتا آ رہا ہے آج ہم ہیں کل یہ ہوں گے پھر ہم ہوں گے پھر یہ ہوں گے اس نظام کے اوپر جہاں سپیکر سوچنا چاہیے جب ایک صوبے کا وزیرالہ محفوظ نہ رہے تو ہماری کیا ایسیت ہے کہ ہر تھانے میں ہر ادارے میں ایک ٹاؤٹ بیٹھا ہوئے اور اب بھی ٹاؤٹ بیٹھا ہوئے وزیرالہ صاحب سے پرسو بھی شکایت کی ہے کہ ہر میکمے میں ٹاؤٹ بیٹھا ہوئے تو یا تو جہاں میں سپیکر آپ سپیکر ہیں یا تو کوئی ایسا ان کے لیے راستہ بنائے کہ یہ خود آ کے الیکشن لڑے وہ صوبائی اسیمبلی پہ کسی میجر کو کھڑا کرے نیشنل اسیمبلی پہ کسی کے برگیڈیر کو کھڑا کرے ہم سارے اپنا بستہ بوریا بسرا باندھ کے ہم چلے جائیں گے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جہاں بسپیکر نمائندوں کو بیجا میں آج آپ کے توسط سے اور اس ایوان کے توسط سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب سپیکر نو مئی کو ایک جرنیل کے گھر پہ پری پلینڈ ایک ڈرامیٹک حملہ ہوتا ہے اور جناب سپیکر آج تک اس کی مضمت کی جاتی ہے ہر روز اس کی مضمت کی جاتی ہے کبھی سٹورنٹس کو لے کے جائے جاتا ہے کبھی کس کو لے کے جائے جاتا ہے کبھی کس کو لے کے جائے جاتا ہے ہر روز ایک نیا ڈراما بنتا ہے جناب سپیکر دس سپیکر کو اس ملک کے سب سے مقدس ایوان پہ حملہ ہوا اس ایوان پہ جہاں سے پاکستان کا آئین و قانون چلتا ہے جہاں پاکستان کا آئین و قانون بنتا ہے جہاں سے پاکستان کا نظام چلتا ہے جس ایوان کو ایمیونٹی حاصل ہے جنابی سپیکر جو اس ملک کے نام نہات اب میں کیا نام بھی ہوں نام بھی بہت ہے ان کے لیے وہ آتے ہیں مو چھپا کے گھستے اور میمبران کو اٹھاتے ہیں اور میں جنابی سپیکر دکھ اس بات کا ہے کہ نہ اپوزیشن اس کو اون کرتی ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو پارلیمنٹیرینز کی بات ہے یہ سارا جو نظام ہے یہ تو آج ایک طرف ہے تو کل دوسری طرف ہے اس ایوان کی عزت کے لیے سب کو اکھٹا ہونا چاہیے جنابی سپیکر آج اس ملک میں عملن عملن مارشلہ نافذ ہو چکا ہے اس ملک میں کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے نائنٹین فارٹی سیون سے یہ ملک بنائے جس نے اس ملک کی بقا اور عزت کی بات کی یا اس کو سولی پہ لٹکایا گیا یا اس کو گولی ماری گئی یا اس کو پابندے سلاسل کیا گیا یا وہ کسی دماغے میں شہید ہو گیا اب کون آئے اور اس ملک میں کون سا لیڈر آئے اور اس ملک میں اس ملک کی بہتری میں بات کرے انیس سو سنتالیس کے بعد کسی ایک لیڈر کو انہوں نے اس ملک میں نہیں چھوڑا ہر لیڈر کو انہوں نے دبایا درائیا دھمکایا اور آخر میں ختم کیا جناب سپیکر اس ملک میں بدقسمتی سے نام تو اس کو ایک جمہوری ملک دیا گیا لیکن ہمیشہ سے یہ ایک ڈیپ سٹیٹ رہا کیونکہ جمہوری ملک میں عوام کی رائے کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں عوام کی آکھے رائے کو آگے رکھا جاتا ہے جناب سپیکر اس ملک میں آج تک جتنے الیکشن ہوئے وہ صرف نام کے الیکشن تھے وہ دراصل ایک سیلیکشن تھے اور وہی ہم نے اس الیکشن میں بھی دیکھا کہ ہمیں بلایا جاتا تھا اٹھایا جاتا تھا دمکایا جاتا تھا اور یہ تو چھوڑیں یہاں تک کہ ہمارا نظام اتنا گر گیا ہے کہ ہمیں بہنوں بیٹیوں بیویوں بچیوں کی تشویریں دکھا کے درائے اور دمکایا جاتا تھا جناب سپیکر میرا میرا اپنا ایک بڑا قریبی دوست تھا سرکاری افسر ہے اس کو الیکشن سے ایک رات پہلے بٹھایا گیا اس کو کہا گیا کہ یار تمہاری بیٹی فلاسکول میں پڑتی ہے تمہاری بیٹی نکلے گی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وہ بیچارہ بیٹھا ہوا کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوگا جناب سپیکر یہ اس ملک کا نظام ہے یہ اس ملک کا علمیہ ہے کہ اس ملک میں آپ کسی کو بھی تھریٹن کر دے کسی کو بھی اٹھا لے کسی کو بھی لے جائے بدماش بنے ہوئے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حالانکہ کنسٹیٹوشن بہت واضح ہے آرٹیکل ٹو فورٹی تری کہتا ہے کہ دی فیڈرل گورنمنٹ شیل ہاف کنٹرول اور کمانڈ آف دا آرم فورسز یا یہ کنسٹیٹوشن جب بنایا گیا تو تب کی غلطی ہے اور یا یہ قانون سے چونکہ بالاتر ہے تو انہوں نے اس آئین کو بلڈوز کر دیا اور اب اپنا ایک نیا آئین لہ رہے ہیں اسی طرح آرٹیکل ٹو فورٹی فور کہتا ہے کہ جناب سپیکر شیڈیو ٹری کیا کہتا ہے کنسٹیٹوشن تو بہت واضح ہے اور اس کنسٹیٹوشن میں دو سو اسی آرٹیکلز میں جناب سپیکر صرف تین آرٹیکلز ان کے لیے ہیں انہوں نے وہ تین اللہ معاف کرے جناب سپیکر آئین کا حلف اٹھایا ہے اللہ کے سامنے یہاں جس کے سامنے یہاں جو ان کا قانون ہے اس کو تو یہ رونتے ہیں جس قانون کا حلف اللہ کے سامنے اٹھایا ہے جناب سپیکر اس کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے جناب سپیکر اس نظام کے خلاف اگر اعلان بغاوت نہیں کریں گے اس سسٹم کے خلاف نہیں جائیں گے تو آج ہم ہیں میرے بہت معزز ممبران بیٹھے ہیں اوپوزیشن کے آج ہم ہیں کل یہ ہوں گے اور یہ سسٹم پرانا چلتا آ رہا ہے آج ہم ہیں کل یہ ہوں گے پھر ہم ہوں گے پھر یہ ہوں گے یہ تو ایک ایک فیصلہ ہے آج ایک فیصلہ بدلہ ہم باہر ہوں گے یہ لوگ اندر ہوں گے اس نظام کے اوپر جناب سپیکر سوچنا چاہیے جب ایک صوبے کا وزیرالہ محفوظ نہ رہے تو ہماری کیا ایسیت ہے اور بائیس کروڑ عوام کی کیا ایسیت ہے جب وزیرالہ ہی محفوظ نہیں ہے جب وزیرالہ کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی پریشر ڈال سکتے ہیں جناب سپیکر تو پھر اس ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے میں صرف اپنی بات اس پر ختم کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ یہ پاکستان کا نظام یہ صوبے کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں پولیس نکلی ہوئے بار پولیس کس کے خلاف نکلی ہے پولیس اسی سسٹم کے خلاف نکلی ہے کہ ہر تھانے میں ہر ادارے میں ایک ٹاؤٹ بیٹھا ہوئے اور اب بھی ٹاؤٹ بیٹھا ہوئے وزیرالہ صاحب سے پرسو بھی شکایت کی ہے کہ ہر میکمے میں ٹاؤٹ بیٹھا ہوئے تو یا تو جناب سپیکر آپ سپیکر ہیں یا تو کوئی ایسا ان کے لئے راستہ بنائے کہ یہ خود آکے الیکشن لڑے وہ صوبائی اسیمبلی پہ کسی میجر کو کھڑا کرے نیشنل اسیمبلی پہ کسی کے برگیڈیر کو کھڑا کرے ہم سارے اپنا بستہ بوریہ بستہ باندھ کے ہم چلے جائیں گے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جناب سپیکر میں جناب سپیکر اپنی باتوں کا اختتام شیر سے کرتا ہوں کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکے گا کہ اپنے حوث کے بندے ہو بہت بے زمیر ہو تم بہت شکریہ جناب سپیکر سپیکر